بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی ٹی وی میں افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین خبروں میں سیف خان آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے حقیقی ٹی وی تھرو آؤٹ آپ کو بتاتا آیا ہے کہ اللہ پاک اس وقت افغان طالبان کی غائب سے مدد کر رہے ہیں جس کی تازہ ترین مثالیں ہر روز حقیقی ٹی وی آپ سے شیئر کرتا رہتا ہے اس وقت پورے افغانستان میں بے پناہ خزانے افغان طالبان کے ہاتھ لگ رہے ہیں آج ایک اور انتہائی بڑا اسلحہ کا ڈیپو ایک دفعہ پھر افغان طالبان کے ہاتھ لگا ہے جس کی ایک ویڈیو بھی ہم آپ دوستوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے حقیقی ٹی وی اسے بھی اہم ترین خبر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہے دوستو کئی دنوں سے پنشیر کے مختلف مقامات سے افغان طالبان اور پنشیری باغیوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی اور انہی جھڑپوں کو لے کر انڈین میڈیا اور وہ طاقتیں جو افغان طالبان کے خلاف ہیں مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ پنشیر میں باغی ایک دفعہ پھر منظم ہو کر افغان طالبان پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں یہاں پنشیر سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان طالبان پنشیر کے ظلہ کینج میں کلیرنگ اپریشن کرتے ہوئے احمد مصود کے باغیوں کی ایک بڑی تعداد کو حلا کر دیا ہے افغان طالبان نے اپنے تیز ترین حملے میں باغیوں کے درجنوں حیلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے افغان طالبان نے چاروں طرف سے پنشیر کے باغیوں پر انتہائی زبردست حملے کیے ہیں یہاں کی خاص ڈیویلپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں موجود کوئی باغی افغان طالبان کے حملے سے بچ نہیں سکا ہے پنشیر کی اہم ترین ریپورٹ کے مطابق یہاں پورے وادی پنشیر میں اس وقت افغان طالبان باغیوں کے خلاف انتہائی منظم آپریشن کر رہے ہیں یہاں پر باغی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ پہاڑوں پر چڑھ کر یہاں غاروں میں چھپ جائیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ باغی اس وقت کہاں اور کس جگہ موجود ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کا 20 سے 30 سالوں کا تجربہ ہے کہ کس پہاڑ پر اور کن کن غاروں میں انسان چھپ سکتا ہے اور یاد رکھے گا افغان طالبان ان پہاڑوں اور غاروں کے چپے چپے کی معلومات رکھتے ہیں کسی صورت بھی یہاں پر باغی افغان طالبان کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے ہیں افغان طالبان نے ان کو اتنا مارا ہے کہ ان نے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ افغان طالبان نے ان کو کہاں سے اور کیسے ہٹ کیا ہے باغی یہاں سمجھ رہے تھے کہ شاید افغان طالبان بھی روس اور امریکہ کی فوجوں کی طرح ان غاروں سے نواقف ہوں گے ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ان غاروں کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی جنگلی جانور موجود ہو لیکن آج افغان طالبان باغیوں کو ڈونڈ کر ان سب کو نشان عبرت بنا دیا ہے امارت اسلامیہ کے وزیر داخلہ سراج الدین حکانی نے تمام شہریوں سے کہا تھا کہ ان کو سرکاری سازو سامان مکمل طور پر امارت اسلامیہ کے حکومت کے حوالے کرنا چاہئے ورنہ ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا اور افغان طالبانیں اور جان میں انٹیلیجنس معلومات کے مطابق یہاں کے سابق پولیس چیف سے چھے عدد سرکاری گاڑیاں برآمت کر لی ہیں حقیقی ٹی وی اس ویڈیو کے آخر میں اب کی اہم ترین خبر سے آپ دوستوں کو آگاہ کرنے جا رہا ہے جیسے کہ حقیقی ٹی وی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ افغان طالبان یہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں اور ہر جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو تھوڑا بہت شک پی ہو اسی لیے افغان طالبان نے پنشیر میں ایک اور اہم ترین آپریشن کرتے ہوئے پہاڑ پر موجود ایک انتہائی بڑے غار سے اسلحہ کا ایک بے پناہ بڑا زخیرہ دریافت کیا ہے اس وقت تک امارت اسلامیہ نے یہاں پر آٹھوہ انتہائی بڑا زخیرہ دریافت کیا ہے اور یہاں سے انتہائی جدید ترین اسلحہ افغان طالبان کے کنٹرول میں آیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ احمد محسود نے یہاں کسی ملک کے ساتھ سالوں تک ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہو دوسری طرف جلال آباد میں افغان طالبان نے ایک چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اس وقت حقیقی ٹی وی میں آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ چور صاحب اپنے چوری شدہ مال کے ساتھ موجود ہیں ایک اور تصویر میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں افغان طالبان کس طرح بامیان کے بندے امیر جھیل میں کشتی رانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ایک جانب آپ ان کی معصومیت دیکھیں اور یہی معصوم لوگ اگر جنگ پر امادہ ہو جائیں تو اشفغانی نے کہا تھا کہ افغان طالبان ایک دفعہ حملہ کر دیتے ہیں تو بلکل بھی جان نہ ہی چھوڑ دیں جب تک وہ تمہیں شکست پر مجبور نہ کر دیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حاکی کی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ